شروع ساتھ ہم بات کریں گے introduction to electric field lines یعنی ایسی lines یہ basically imaginary lines ہوتی ہیں جو کہ ایک charge کی electric intensity کو show کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں کس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر let's suppose ہمارے پاس ایک source charge ہے جو کہ capital Q سے میں اس کو denote کروں گا یہ ایک charge ہے جس کی surrounding میں اگر یہ space میں تو all along اس کی electric intensity موجود ہے اب اس electric intensity کو ظاہر کرنے کے لئے imaginary line کے طور پر کیا لگا رہا ہوں یہ lines لگا رہا ہوں یہ basically یہی lines ہمارے پاس electric field lines کلاتی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا detail میں study کریں گے اس lecture میں ہمارے پاس electric field lines ہیں اب ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی کوئی point charge جنہیں test charge جس کو ہم کہہ رہے ہیں plus small q میں لے لوں گا plus small q کوئی بھی point charge اس کی اس region کے اندر آ جائے گا جس region کے اندر یہ charge کی force جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز کرے تو وہ region کہلائے گا جی ہم بولیں گے جی یہ اس کی electric field کے اندر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ charge اس کی electric field کے اندر آ چکا ہے اب کولم یہ بتاتا ہے کہ یہ charge اس میں بھی force لگائے گا اور یہ charge اس میں بھی اتنی ہی force لگائے گا لیکن چونکہ یہ ہمارا source charge ہے اور یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا test charge ہے اس کو ہم test کرنے جا رہے ہیں یعنی اس charge کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی force لگ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم for assumption یہ بات کر لیتے ہیں کہ charge اتنا small ہے کہ اس کی وجہ سے جو electric field generate ہو رہی ہے وہ اس electric field کو اتنا influence نہیں کر رہی ہے اسی وجہ سے ہمارا جو under study charge ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جس کو میں یہاں سے green سے tick کر رہا ہوں اور یہ test charge ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اس charge کی وجہ سے اس کے اوپر جو force لگ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی force جو ہے اس کی اوپر لگ رہی ہے وہ کتنی ہوگی وہ کتنی ہوگی ہم بات کرتے ہیں جی کہ چلیں جی ہم suppose کر لیتے ہیں capital q small q اور آپ یوں سمجھیں کہ ان دونوں کے دنمائن جو force of repulsion اگر فرض کریں کہ یہ بھی positive charge ہے تو ان دونوں کے دنمائن جو force of repulsion نا وہ کس کے اقل ہوگی k q q our r square یعنی according to coulom's law وہ force اس کے برابر ہے لیکن اس charge body کی وجہ سے اس کے اوپر یعنی اس point charge کے اوپر جو force لگ رہی ہے وہ کس کے اقل ہوگی that is called electric intensity ٹھیک ہے force per unit charge force per unit charge جو کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس اس کو چلیں ہم q not سے کر لیتے ہیں small q not کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو force ہوگی وہ کس کے اقل ہو جائے گی جارہا ہے force دونوں کے درمین k q small q not our r square ہے اور divided by q not ہے ٹھیک ہے divided by q not ہے تو definitely اس سے cancel out ہو جائے گا اب ہم جانتے ہیں کہ electric intensity کس کے اقل ہو جائے گی k q our r square ٹھیک ہے k q our r square مطلب کہ charge بھی constant رہتا ہے تو جو چیز depend کرتی ہے یعنی e جو ہے electric intensity کس کے inversely proportional ہے one our r square کے یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر test charge جو ہے وہ جتنا آپ r q charge کے close لے کے جائیں گے اس کے اوپر اتنی ہی repulsion ہوگی جتنا آپ اس کو away لے کے جائیں گے اتنی ہی repulsion کم ہوگی یعنی اس point charge کے اوپر جب یہ جیسے جیسے یہ اس charge کے close آتا جائے گا تو اس کے اوپر اس کی force بڑھتی جائے گی اور جیسے جیسے یہ اس charge سے away مو کرتا جائے گا force on unit charge ہے وہ degrees ہوتی جائے گی اسی چیز کو ہم نے بولا تھا electric intensity اب اس چیز کو define کرنے کے لئے electric intensity کو explain کرنے کے لئے جو michael faraday تھا اس نے یہ introduce کرائی تھی electric field lines electric field lines میں یہ convention رکھا گیا کہ جو positive charge ہوگا اس سے originate ہوں گی یعنی اس سے نکلیں گی اور جو negative charge ہوگا اس کو کیا کریں گی approach کریں گی اگر یہاں پہ میں negative charge ایک رکھ دیتا ہوں تو پھر electric field lines میں red color کے اندر شو کروں گا اس طرح پھر جو ہے وہ behave garing like اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں سے straight ٹھیک ہے یہاں سے straight ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہاں سے اب یہ جو basically electric field lines ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک جو ہے یہاں پہ ایک convention منا دی کہ electric field lines اس طرح سے behave کرتے ہیں اب electric intensity چونکہ اگر آپ دیکھیں تو electric intensity ایک vector quantity تھی ہم نے بات کی تھی یہاں پہ ہم جسٹ magnitude کی بات کرتے ہیں اس طرح ہم یہاں پہ اوپر وہ arrow نہیں لگاتے صرف اس کا جو magnitude ہوتا ہے generally electric intensity ایک جو ہے وہ vector quantity ہے تو اگر آپ کسی بھی electric field lines کے case میں آپ electric intensity کی direction دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے بات ہمیشہ یاد رکھنے کہ electric intensity کی direction ہمیشہ tangent to electric field line ہوگی یعنی اگر اس پہ دیکھیں گے تو electric field line ادھر ہوگی اگر اس point پہ occurred form میں ایک electric field line ہے جو کہ ہم positive to negative کی طرف approach کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے let's say from positive to negative تو یہاں پہ electric intensity جو ہوگی اس کی direction ہمیشہ کیا ہوتی ہے perpendicular to field ہوتی ہے perpendicular to electric field line ہوگی ٹھیک ہے ہمیشہ I mean tangent to electric field line ہوگی tangent basically اگر آپ یہاں سے بالکل straight جہاں سے وہ آپ کو جہاں سے آپ نے لینا تو وہاں سے آپ بالکل straight لے without curve تو وہ آپ کے پاس بن جاتا ہے tangent اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو ایک اور important بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی پتا ہے کہ جو electric field lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ ایک surface رکھتے ہیں ان کے perpendicular اگر ایک perpendicular surface رکھتے ہیں اس میں سے electric field lines وہ پاس کر رہی ہیں تو electric intensity ہوگی وہ basically depend کرتے ہیں field lines جو آپ نے اس کے سامنے رکھ دی ہے اگر اس میں سے let's suppose 10 electric field lines ہم suppose کرے 10 electric field lines گزر رہی ہیں اور دوسری ایک plate ہے اس میں سے 5 electric field lines گزر رہی ہیں تو electric field lines جس میں سے 10 گزریں گی وہاں پہ electric intensity زیادہ ہوگی اور جہاں پہ 5 گزریں گی وہاں پہ کم ہوگی مطلب کہ electric field lines electric intensity ہے جو ہے وہ directly proportional ہے number of electric field lines کے جب وہ perpendicular ہوتی ہے اس plate کے یا اس phase کے ٹھیک ہے ایک تو بات ہم نے یہ بھی study کر پھر ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ جتنا gap for example for example ہم suppose کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک charge ہے source of charge ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے side پہ اگر electric field lines لگاتے ہیں like this ٹھیک ہے بلکہ ہم point charge assume کرتے ہیں چلیں یہ point charge ہے ٹھیک ہے اس کی all along electric field lines like this 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 ٹھیک ہے اسی طرح یہ اگر آپ دیکھیں تو ہوں گی تو میں صرف all along یہ ہوں گی میں صرف اتنے area میں شو کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ electric intensity زیادہ ہوگی اس طرح یہاں پہ electric intensity جو ہے بلکہ اسی کو میں تھوڑا سا پیچھے لے آنگ تو electric intensity کم ہو جائے گی کیا سپریشن electric field lines کم پاس کاری ہیں تو سپریشن کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو ہے جو convention ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ from positive to positive originate ہوتی ہے اور negative کو approach کرتی ہیں اگر میں صرف ایک point charge positive یہاں پہ لوں گا تو وہاں electric field lines ہوں گی وہاں اس طرح سے لیں گے ٹھیک ہے all along like all along اگر یہ space میں ہوگا تو all along electric field line positive کے لئے ہے ٹھیک ہے یہ positive کے لئے میں suppose کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور کر لیتے ہوں یہاں پہ آج گے اس طرح سے then اس طرح سے then اس طرح سے پھر اس طرح سے اور یعنی all along یعنی all direction سے وہ approach کریں گے اس negative charge کو میں charge بڑھا رہی ہے generally ہم small unit charge کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے like this تو یہاں ہوتا ہے تو یہ electron کو اپنی طرف ڈریکٹ کرے گا اس لیے ہم suppose کرتے ہیں کہ یہ اس کو electron چاہیے اس نے electron donate کیا ہو ہے اب اس نے electron واپس بھیجنے تو basically ایک field line جاتی ہے اور جو اس electron کے اوپر effect کرے گی اور electron واپس آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں دیکھیں پیدا ہوگی ہمارے لئے کہ جو ایک negative charge اس کو field lines approach کر رہی ہیں وہ basically یہ assume کر رہی ہے کہ کوئی force یہاں پہ آئے جو کہ excessive electron کو یہاں سے نکال کے لے کے جائے اور یہ بارٹرز کیا ہو جائیں نیوٹرل ہو جائے یہ بھی نیوٹرل ہو جائے اور یہ بھی نیوٹرل ہو جائے تو اس assumption کی base ہم electric field lines کو اس طرح سے study کر سکتے ہیں